دوستو نمزکار ہو جاتا ہے تو کئی بار بینا vaccination کے جب وہ پارو ہوتا ہے تو بہت ہی دہنی استطی ہمارے ڈوک کی ہو جاتی ہے اور اس condition میں ہمارے من میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ کتنے دن میں ٹھیک ہو جائے گا کئی بھائی جو ہے وہ comment کرتے ہیں کہ ہم پسو چکسک کو لگاتار دکھا رہے ہیں اس کے باوزود ٹھیک نہیں ہو رہا کیا کرے تو دیکھئے آج اس ویڈیو کو بنانے کا ادشی آپ کے من میں سے جو چنتائیں ہیں انہیں دور کرنے کا تھا آپ کو صحیح راستہ دکھانے کا تھا اور صحیح راستہ یہ ہے کہ پارو اگر کسی بھی ڈوک کو ہو جاتا ہے پارو ایک پرکار کی وائرل ڈیجیز ہے یعنی وائرس سے ہونے والی بیماری ہے اور وائرس سے ہونے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا علاج ہوتا ہے صرف ان کے secondary infections کا یا علاج ہوتا ہے پسو کی immunity بڑھانے کا ڈوک کی immunity بڑھانے کا نمبر ون سوال ہے ڈوک کو بچائیں رکھنے کا نمبر ٹو یعنی پہلا کام ہمیں ڈوک کو جیویت رکھنا ہے جب تک اس کے اندر پارو وائرس ہے نمبر ٹو ہمیں اس کی immunity power بڑھانی ہے تاکہ وہ اس بیماری سے لڑ سکے تو دو کام یہ ہو گیا اور نمبر تین یہ ہے جو بھی secondary complications ہو رہے ہیں secondary complications ہمیں لکشنوں میں دیکھتے ہیں یعنی جنہیں ہم بولتے ہیں لکشناعتم کے علاوز یعنی symptomatic treatment بس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں جیویت رکھنا ہوتا ہے immunity بڑھانا ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے لکشنوں کے حساب سے علاوز کرنا اور یہی تینوں باتیں آپ کے ڈوکٹر جو ہے آپ کے ویڈ جو ہیں وہ follow کرتے ہیں تو اس میں سمیہ شور لگے گا شور لی سمیہ لگے گا اس کی immunity کو improve کیا جائے گا جب تک اس کے اندر پارو وائرس ہے اسے جیویت رکھا جائے گا اور اسے جو بھی کھانے کے روپ میں چیزیں چاہیے وہ as a drip دی جاتی ہے وہ آپ کے پسوچ ندارت کریں گے کہ اس کو کس سمیہ دینا چاہیے تو میرا آپ کو یہی کہنا کا ادش ہے کہ جب تک پارو وائرس اس کے اندر ہے تین دن لگ سکتے ہیں پاس دن لگ سکتے ہیں لیکن ہمیں سیلائن بند نہیں کرنا ہے کیونکہ اس بیماری میں جو کچھ بھی کھلاو گے ترنت اُلٹی کر دے تو پیٹ میں کچھ بھی نہیں رہا تو پھر اسے اینرڈی کیسے ملے گی اسے کیسے وہ سکتی ملے گی جس سے پارو وائرس سے لڑے گا وہ ایک ہی طریقہ ہے جو آپ پاس سکتے 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 بیپ کے مادیم سے دیں گے وہ ہی اس کی سکتی کو بڑھائے گا یعنی پارو سے جنگ اگر لڑنی ہے تو یہ تینوں کام کرنے پڑیں گے تب ہی پارو سے ہمارا ڈوک تیار ہو پائے گا